بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہر ایک ملک کا اپنا جنڈا ہے ان جنڈوں سے ہی کسی ملک کی پہچان ہوتی ہے ان جنڈوں کے رنگوں میں انسانی تاریخ کے حال کا رنگ بکرا ہوا ہے ان جنڈوں میں دفن، ناانصافی اور ظلم کے قصے دفن ہیں اور تاریخ کے اوراک میں موجود بغاوت اور انقلاب کی داستانے یہ جنڈے ہمیں سناتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں ہم رنگ برنگے جنڈوں سے ہٹ کر صرف کالے جنڈوں کی بات کریں گے وہ کالے جنڈے جو مستقبل میں امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے ہاتھوں میں موجود ہوں گے حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ خورا سان کی جانب سے سیاہ جنڈے نکل آئے تو اس لشکر میں شامل ہو جاؤ چاہے تمہیں اس کے لیے برف پر گسٹ کر کیوں نہ جانا پڑے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خورا سان کہاں ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اور کالے جنڈوں والے اصل لوگ کون ہوں گے جبکہ آج کے دور میں بہت سے گروہ کالے جنڈے تامے نظر آتے ہیں تو کیا یہ گروہ خورا سان سے کالے جنڈوں والے گروہوں کی نکل کر کے دنیا میں فساد پیدا کر رہے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خورا سان سے کالے جنڈے نکلیں گے ان جنڈوں کو کوئی روک نہیں سکے گا یہاں تک کہ فلسطین کے شہر ایلیا میں یہ نصب کیے جائیں گے افغانستان کی سرزمین کو قدیم زمانے میں خورا سان کہا جاتا تھا خورا سان اس وقت ایک وسیع علاقہ تھا جس میں نیشہ پور، حراد، مرو، تالقان اور بلخ اس کے دارالحکومت رہے ہیں جبکہ موجودہ ایران میں موجود خورا سان کا علاقہ آج تک اپنے اصل نام کے ساتھ موجود ہے لیکن صدیوں پہلے خورا سان، افغانستان، ایران، موجودہ پاکستان اور وسط ایشیا ریاستوں تک پہلا ہوا تھا یعنی مستقبل میں کالے جنڈوں کا یہ کافلہ ان علاقوں سے کہیں سے بھی ابر سکتا ہے موجودہ افغانستان وہ ملک ہے جس میں آج دجالی طاقتیں پاکستان، ایران اور افغانستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں ہر دور میں دجالی طاقتوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی ہیں اور آج کشمیر ہو یا فلسطین، پاکستان ہو یا افغانستان ہر جگہ یہ لوگ گس چکے ہیں لیکن افغانستان ہی کیوں؟ کہیں انہیں مستقبل میں یہاں سے اسلام کا جنڈا طلوع ہوتے تو نظر نہیں آ رہا کیونکہ یہ بات تو واضح ہے کہ امام مہدی کی مدد کرنے والا لشکر خوراسان سے نکلے گا جس میں افغانستان کا علاقہ بھی شامل ہے تو کیا یہ لوگ اس حدیث کی اہمیت جانتے ہیں؟ اور کیا یہ لوگ اس کوشش میں ہیں کہ اس لشکر کو نکلنے سے پہلے ہی ختم کیا جائے؟ تاکہ ان کے آقا دجال کی آمد میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو سکے افغانستان کو لوگ پتروں اور خوشک پہاڑوں کی سرزمین مانتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ ماضی میں یہ سرزمین انتہائی اہمیت کی حامل دی اور آج بھی ہے یہ دنیا کا وہ خطہ ہے جسے آج تک کوئی باہر کی طاقت فتح نہ کر سکی ہے یہ خطہ کئی عظیم شخصیات کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے یہ وہ شخصیات تھی جنہیں عام لوگ عرب سمجھتے ہیں جیسے امام ابو حنیفہ کے قریبی افراد کا تعلق خوراسان سے تا اسی طرح اسلامی اور مغربی دنیا کے سب سے بڑے حکیم اور طبیب بو علی سینہ کا تعلق بلغ سے تا جو خوراسان کا ہی ایک علاقہ تھا اور مولانا رومی کی پیدائش بھی بلغ ہی میں ہوئی تھی مشہور فلسفی ابو الحسن الفارابی کا تعلق افغانستان کے سو میں فاریاب سے تا چیاسی ہجری میں مشہور اسلامی جرنیل قطیبہ بن مسلم نے خوراسان کو اسلامی حکومت کا حصہ بنایا اور بات کی اسلامی تاریخ میں یہ خطہ انتہائی اہم رہا ہے کوئی کہتا ہے کہ کالے جنڈو والا لشکر افغانستان اور پاکستان سے نکلے گا تو کوئی ایران کا نام لیتا ہے لیکن اکثریت کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ لشکر افغانستان سے ہی نکلے گا یہ لشکر باطلی قوتوں سے لڑتے لڑتے امام مہدی کے لشکر میں شامل ہوگا اور جو مل کر تمام دجالی قوتوں کو ختم کر کے دنیا میں انصاف اور امن کا نظام قائم کریں گے اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ یہ کالے جنڈو والے کہاں ہیں کیا وہ ظاہر ہو چکے ہیں یا پھر مستقبل میں کسی وقت ظاہر ہوں گے ایک حدیث میں غصبہ ہند لڑنے والوں کے لیے خوشخبری دی گئی ہے تو کیا غصبہ ہند لڑنے والی فوج ہی امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوگی آج کے حالات میں غصبہ ہند کا بہت چرچہ ہے تو کیا کالے جنڈو والا لشکر غصبہ ہند لڑنے والوں کا ہی ہوگا کالے جنڈے والوں کا سب سے پہلا سامنا دنیا کے سب سے ظالم انسان سفیانی سے ہوگا اور اسی ظالم شخص کے خلاف ہی کالے جنڈو والا ایک لشکر ظاہر ہوگا جو سفیانی کو ختم کرے گا بعض علماء کا ماننا ہے کہ امام مہدی کی مدد کے لیے جو لشکر خوراسان سے نکلے گا وہ پاکستان اور افغانستان کا مشترکہ لشکر ہوگا اور اس میں پاکستان کو بنیادی حیثیت حاصل ہوگی لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غصبہ ہند کے بارے میں معلوم نہیں کہ وہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے ہوگا یا ان کے بعد میں جبکہ کچھ مبسرین کا خیال ہے کہ غصبہ ہند سلیبی جنگوں کی شکل میں لڑی جا چکی ہے اور انقریب یہ سلیبی جنگ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہونے والی ہیں غصبہ ہند یا کالے جنڈوں کا لشکر ان سب کو جھوٹ قرار دینے کے لیے تجالی طاقتیں ہر ایک طریقہ استعمال کر رہی ہیں کیونکہ ان لوگوں کو علم ہے کہ مستقبل میں اسی خطے سے ہماری تباہی کے لیے لوگ نکلیں گے اور اسی لیے اپنے طاقتور میڈیا کے جال کے ذریعے یہ لوگ مختلف پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہیں اور سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ دکھا کر لوگوں کی سوچ پر قابو حاصل کرنا چاہتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوں تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی